پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید داسو حملے کی منصوبہ بندی اغوانستان میں کی گئی جس میں را اور انڈی ایس ملاوث ہیں وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان اور اغوانستان کا ایک دوسرے کی سرزمین استعمال نہ کرنے کا محایدہ ہے امید ہے اغوانستان پاکستان سے تعبون کرے گا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ داسو واقعے میں سو سے ایک سو بیس کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا حملے کی منصوبہ بندی اغوانستان میں کی گئی جس میں را اور اغوانستان کی خوفیہ ایجنسی انڈی ایس ملاوث ہیں مزید حوال اس ریپورٹ میں وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ داسو واقعے میں سو سے ایک سو بیس کلو گرام دھما کا خیص مواد استعمال کیا حملے کی منصوبہ بندی اغوانستان میں کی گئی جس میں راہ اور اغوانستان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس ملوث ہیں اسلام آباد نے میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ داسو واقعے میں سو سے ایک سو بیس کلو گرام تک دھما کا خیص مواد استعمال کیا گیا حملے کی منصوبہ بندی اغوانستان میں کی گئی جس میں را اور اغوانستان کی خوفیہ ایجنسی انڈی ایس ملاوث ہیں چینی تحقیقاتی ٹیم پاکستان ضرور آئی لیکن تحقیقات پاکستان نے کی تاہم تحقیقات میں چین نے بھی تعاون کیا اور پاکستانی تحقیقات پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ تحقیقات سے مطالق تمام تفصیلات چینی سفیر سے شیئر کر دی گئی ہیں پاکستان بازابطہ طور پر حکومت اغوانستان سے رابطہ کر رہا ہے ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا اس کی پلاننگ اس کی ایکسیکیوشن کے جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر انڈی ایس اور رو کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اغوانستان کا ایک دوسرے کی سرزمین استعمال نہ کرنے کا مہاہدہ ہے امید ہے اغوانستان اس حوالے سے پاکستان سے تعاون کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ اغوان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا پر تحقیقاتی ٹیم کو پاکستان آنے کی اجازت دی امید ہے اغوانستان بھی داسو واقعے پر تحقیقات میں پاکستان کی مدد کرے گا انہوں نے بتایا کہ آسیم باجوہ کے اس تیفے کا داسو واقعے سے کوئی تعلق نہیں عدم اعتماد کی باتیں کرنے والے اکل کے اندھے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں مریم نواز کا نام ای سی ال پر ہے انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم چونچوں کا مربع ہے پی ڈی ایم کا اجناس انجم ستائش بہامی کی میٹنگ تھی پی پس پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے تو کچھ نہیں ہونا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں ان سی او سی نے بیس وینٹی لیٹرز دیے ہیں ہمیں پندرہ مزید وینٹی لیٹر چاہیے جمعہ اور اتوار کو دو روز کوویٹ کی چھٹی نہ مناسب ہے اس بارے میں اسد عمر سے بات ہوئی ہے ہالی فیملی اسپتال راول پنڈی میں ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اور اغوان ایجنسی انڈی ایس نے ہمارے خلاف میڈیا وارڈ چلائی ہوئی ہے ہم اغوانستان میں آمان و استحکام کے خواہ ہیں گزشتہ روز مولانا فضل رحمان نے کہا کہ اغوانستان پر مذاکرات ہونے چاہیے شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم چوچوں کا مربع ہے یہ ایک سال سے جلسے کر رہے ہیں پی ڈی ایم میں صرف شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان ہیں گزشتہ روز پی ڈی ایم کا اجلاس انجم ستائش بہمی کی میٹنگ تھی پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے تو کچھ نہیں ہونا تحریک ادم اعتماد کی باتیں کرنے والے اکل کے اندھے ہیں وہ جو بھی کرنے کچھ نہیں ہوگا الیکشن بخت پر ہوں گے پہلے وہ پنجاب میں ادم اعتماد کا شاک پورا کر لیں نواز شریف کی شریان سکڑ رہی ہے اپنے ملک میں آئیں اور بتائیں کیا ہو رہا ہے شہباز شریف نے کوئی اپیل نہیں کی وہ میڈیا میڈیا کھیلنا چاہتے ہیں مریم نواز کا نام ای سی ایل پر ہے انہوں نے اس حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی پاکستانی سائیکلسٹ سمر خان نے کیٹو بیس کیم تک سائیکل چلا کر منفرد ریکارڈ قائم کر دیا اس سے قبل سمر خان بیافو گلیشئرز پر بھی سائیکل چلا کر ریکارڈ قائم کر چکی ہیں پاکستانی خاتون مہم جو سمر خان نے سرد اور بلند ترین مقام پر سائیکلنگ کر کے منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے اپنے سفر میں انہوں نے اسکولی سے کیٹو بیس کیم تک سائیکلنگ کی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستانی سائیکلسٹ سمر خان نے کیٹو بیس کیم تک سائیکل چلا کر منفرد ریکارڈ قائم کر دیا پاکستانی خاتون مہم جو سمر خان نے سرد اور بلند ترین مقام پر سائیکلنگ کر کے منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے اپنے اس سفر میں انہوں نے اسکولی سے کیٹو بیس کیم تک سائیکلنگ کی خیال رہے کہ سمر خان بلند ترین مقام پر سائیکلنگ کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں سمر خان چار ہزار پانسو میٹر بلند بیافو گلیشئر پر سائیکل چلانے والی دنیا کی پہلی خاتون سائیکلسٹ کا ریکارڈ بھی بنا چکی ہیں پاکستانی طلبہ نے ایک منٹ میں پچاس ہزار پودے لگا کر بھارت سے عالم ریکارڈ چھین لیا زرداج گل کہتی ہیں ہمارے پیارے وطن کے بچے کسی سے بھی کم نہیں صرف انہیں ایک رہنما ایک رول موڈل کی ضرورت تھی پاکستان نے ایک اور محاص پر بھارت کو شکست سے دو چار کر دیا گجرہ والا میں سکول کے طلبہ نے ایک منٹ میں پچاس ہزار پودے لگا کر بھارت سے عالم ریکارڈ چھین لیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان نے ایک اور محاص پر بھارت کو شکست سے دو چار کر دیا گجرہ والا میں سکول کے طلبہ نے ایک منٹ میں پچاس ہزار پودے لگا کر بھارت سے عالم ریکارڈ چھین لیا گجرہ والا کے طلبہ نے ایک نیا عالم ریکارڈ قائم کر دیا تیرہ ہزار طلبہ نے پچاس ہزار پودے لگائے اور یہ حیرت انگیز کارنامہ انہوں نے محض ایک منٹ میں سرانجام دیا اس سے قبل یہ ریکارڈ بھارتی طلبہ نے ایک منٹ میں 37 ہزار پودے لگا کر قیم کیا تھا موسمیاتی تبدیلی کی وزیر زرتاج گل وزیر نے عالمی ریکارڈ قیم کرنے پر ٹوئٹ میں بچوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ما شاءاللہ گجروالہ کے بچوں آپ نے کمال کر دیا نیا عالمی ریکارڈ قیم کیا گیا ایک منٹ میں 50 ہزار پودے لگائے ہمارے پیارے وطن کے بچے کسی سے بھی کم نہیں صرف انہیں ایک راہنما ایک رول موڈل کی ضرورت تھی اور اس زمن میں وزیر اعظم عمران خان سے بڑھ کر کوئی نہیں کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں پی آئیے کی آپریشنل سرویسز عالمی میار پر پورا اترنے میں کامیاب ہو گئی کینیڈین ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی جانب سے پی آئیے کے سیفٹی آرڈٹ سے متعلق ریپورٹ چاری کر دی گئی کینیڈین ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے پی آئیے کی آپریشنل سرویسز کو عالمی میار پر کامیاب قرار دے دیا اور کہا امید ہے پی آئیے فلائٹ آپریشن کی کارکردگی کو برقرار رکھے گی مزید آوال جانتے ہیں اس سیپورٹ میں کینیڈین ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے پی آئیے کی آپریشنل سرویسز کو عالمی میار پر کامیاب قرار دے دیا اور کہا امید ہے پی آئیے فلائٹ آپریشن کی کارکردگی کو برقرار رکھے گی کینیڈین ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے پی آئیے حفاظتی توصیل رپورٹ چاری کر دی جس میں پی آئیے کی آپریشنل سرویسز کو عالمی میار پر کامیاب قرار دیا گیا ہے کینیڈا ٹرانسپورٹ نے ایف اے سی او کے تحت آرڈٹ ریپورٹ تیار کی ہے اور چوبیس اگل سے چوبیس ستمبر تک دو ہزار بیس تک کی آرڈٹ ریپورٹ مکمل کر کے جاری کی گئی ہے جس میں بتایا ہے کہ پی آئی اے نے فلائٹ اور ائر وردننس آپریشن میں کامیابی حاصل کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے نے فلائٹ سیفٹی کار کردگی کو بڑھایا ہے امید ہے پی آئی اے فلائٹ آپریشن کی کار کردگی کو برقرار رکھے گی طویل مدتی پروگرام کے تحت کار کردگی کو مزید بہتر بنایا چاہ سکتا ہے پاکستان دس ویک میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی